اچھے تعلیم، تعلیم یافتہ لوگ بھی مہدر کر رہے ہیں تعلیم یافتہ لوگ بھی مہدر کر رہے ہیں معاملہ وہاں پر پیسے والا ہونا یا غریب ہونا پڑھا لکھا ہونا یا جاہل ہونا اس سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں جو اچھے دل والا ہے وہ کسی کی جان نہیں لے گا جس کے دل گندہ ہے وہ جان لے سکتا ہے دلوں کی اصلاح انا زیادہ دو دو اور یہ گناہ کبیرہ ہے اس وجہ سے آپ یہ گناہ کہ میں آپ کو کتنا بڑا گناہ ہے بتا کہ اس پوری کائنات کے اندر انسان اشرف المخلوقات کہلائے برابر ہے نا انسان سب سے اچھے مخلوق ہیں پتھروں سے آلہ ہے جانوروں سے آلہ ہے درختوں سے آلہ ہے یہ تمام چیزوں سے انسان آلہ ہے پوچھا ہے برابر ہے نا یہ بات کیوں ہے بھئی کیا وجہ ہے کیا آپ چیتے سے زیادہ تیز ہے آپ ہاتھی سے زیادہ پائدار پاکفر ہے آپ پہاڑ کے مقابل میں مضبوط ہیں آپ چاند سورت کے برابری میں پابندی سے آپ آسکتے ہیں کیا چیز ہے آپ کے اندر نہیں کچھ اور نہیں آپ کے اندر کیا ہے ان نفخ الالہیہ جی وَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْرُوْحِنَا اللہ تبارہ و تعالی انسان کے بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو بنا کر اپنی روح اُپدی ہے فرمایا ان نفخ الالہیہ وئی انسان کے زندہ اور مردہ ہمیں فرق کیا ہے روح کا چیزہ نہیں ہے نا اور بھی کچھ ہے کیا باقی آپ گوشت بلیں گے تو گوشت ہو رہتا ہاں مردہ کے بعد گوشت کہاں گیا خون کہاں گیا ہڈی پٹھے بال آنکھ ناکھ سبتہ باقی ہے پھر اس کو مردہ کیوں کہہ رہے ہیں روح اس کے اندر سے نکل گئی ہے ان نفخ الالہیہ اللہ تبارہ و تعالی نے اپنے پاس سے خصوصی عمر فرما کر جو روح ڈالا ہے وہ روح کی وجہ سے انسان کی عظمت ہے وَنَفَخْنَا فِيهِ مِرْرُوْحِنَا ہم نے اپنی خاص روح اس کے اندر ڈالا ہے جب کوئی بندہ مردہ کرتا ہے مردہ کرنے میں بات فیوی ایک ہی ہے گلہ دبا کے مردہ کرو گولی مار کر مردہ کرو جلا کر مردہ کرو اوپر سے ڈھکل کر مردہ کرو پانی میں دبا کرو کوئی کسی طرح سے کرنا ہے ریزلٹ ایک ہی ہے روح نکالی جا رہی ہے جسم سے جس روح کو اللہ تعالی نے بندے میں پوکا ہے رکھا ہے اس روح کو جب بندہ نکالنے کی اپنے ہاتھ سے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا دیکھو یہ جتنی آیت سخت ہے مجھے یاد نہیں ہے قرآن کریم میں اتنی سخت آیت اللہ تعالیٰ کئی اور بیان کیا مجھے اس وقت کوئی آیتیں سے یاد نہیں آگئے یاد آگئے تو حلیس طب آب مجھے بتائیے اتنی سخت آیت وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی مسلمان کا مومن کا بالعرادہ قتل کر دیا پلان کر کے ملکم موڑر کرنا غلطی سے ہوگا دیکھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا موڑر کر ہی نہیں سکتا یاد رکھو یہ بات ایک مسلمان دوسرے مسلمان وَمَاْ كَانَ لِمُؤْمِنِ اَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا اِلَّا خَطَعَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو بالعرادہ مڑر کر ہی نہیں سکتا ہے سوائے یہ کہ غلطی ہو جائے گاڑی چیز چلا رہا تھا سامنے آگیا سب ان لوگیں مر گئے تھے مارنے کا پرولام نہیں تھا غلطی سے ہو گیا میں سامن اوپر سے بلنگ پر سے پھیک رہا تھا وہ نیچے آگیا مر گیا کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو چاہ کر ارادے سے قتل کر ہی نہیں سکتا ہے یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کی کچھ کفارات بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا اور اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کا کسی مسلمان کا چاہ کر قتل کر دیا میں بھی مسلمان ہوں میرے سر پہ بھی ٹوپی ہے میں بھی جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرمائے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ رکھ لے تو اپنے نام نام عبداللہ رکھ لے خالد محمود خاصن عبداللہ کیا تو نام رکھتا اپنا رکھ لے اللہ قرآن میں سیصلہ سنا دیا جو کوئی کسی مسلمان کا قتل کرے گا اس کا اس کے لیے اس کی جزا جہنم ہے آپ کہیں گے کہ مسلمان ہاں ٹھیک ہے جہنم میں جائیں گا یقیناً بہت بڑی بات ہے یہ لیکن یہ آیت سخت سے زیادہ سخت کئی کو دیکھی اور بھی جگہوں پہ قرآن میں ہے نا جہنم مگر میرے نظر میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کہنے کے بعد پھر اور غصہ ظاہر کیا کیونکہ جہنم تو آخری ہوتا برابر ہے نا جہنم کے بعد کیا رہیں گا سزاؤں میں جہنم کے آگے بھی کوئی چیز ہے کیا مگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ جہنم ڈکلیئر کرنے کے بعد پھر اور غصہ ظاہر کیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ وَغَبِبَ اللَّهُ عَلِيْهِ اور اللہ اس پر بہت غصہ ہے وَلَعْنَهُ اور اس پر نعنم بھیجتا ہے وَعَدْدَلَهُ عَذَابًا مُحِينًا يَعْلِيمًا اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے دردناک اور احانت عذاب اس کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کہہ رہا ہے جہنم کے اوپر غضب کہہ رہا ہے غضب کے اوپر لانت کہہ رہا ہے لانت کے اوپر پھر عذاب کہہ رہا ہے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ دو مرتبہ سزا اور دو مرتبہ لانت اور غضب کا اظہار کیا ہو قتل کے لئے جتنی سخت آیت قرآن کریم میں ہے میں اپنی زندگی میں میرے حافظے کے مطابق اتنی سخت آیت اللہ تعالیٰ کہیں اور نہیں بیان کیا کیونکہ اس میں اللہ کی وہ جو خاص نعمت ہے اَن نَفْخَ الْإِلَٰهِيَّ نَفْخْنَا تِيهِ مِن رُوحِنَا یہ روح ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے اوچھا بنا دی اوچھا بنا دی یہ چیز کو انسان نکالتا اور اَيْ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کسی کی جان لیتا ہے بغیر کسی اور جان کے بدلے کے یعنی ان کسی کو مرڈر نہیں کیا تھا زمین کا جھگڑا تھا پیسے کا جھگڑا تھا جی گین مارٹ کچھ بھی تھی ہوں گی لڑائی لیکن آپ قتل کر دیئے اس کو یہ زمین میں فساد تھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک انسان کا مرڈر کرنا پوری انسانیت کا مرڈر کرنے کا دنا برابر ہے پوروں کا برابر ہے ایک مرڈر کیا ہے اور پورے انسانوں کا مرڈر کیا ہے اللہ کی نظر میں یہ برابر ہے کیونکہ ہے سب کو ہوا ایک ہی چیز اللہ کی دیہی خصوصی روح یہ بہت بڑا دنا لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور یہ بیماری آہ کہاں سے رہی ہے یہ کہاں سے آہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ایک لفظ جو ہے ترغیبی بھی ہے اور چیلنجن بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی کسی ایک انسان کو زندہ کرے سمجھو کہ ان پورے انسانوں کو زندہ کرے کر سکتے کر سکتے ہیں مطلب یہ چیز آپ کی تھی ہی نہیں روح ڈالنا روح نکالنا یہ چیز آپ کی نہیں آپ اتنے بڑی قلمت کیے اس لئے اللہ تعالیٰ اتمنہ ناراض ہوتا ہے اور اس کا اصلاح میں بتا رہا ہوں اس کی اصلاح آپ ذکر اللہ سے ہوتا ہے یہ دین کے اندر جو بیماری پلتی ہے آپ بہتے ہیں کینسر فرسٹ سٹیج میں ہیں سیکنڈ سٹیج میں ہیں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے فورت یا ففت سٹیج میں آگئے تو بس مرنے کا انتظار کتنا ہے آپ علاج نہیں ہو سکتا ہے پانچ سٹیجز ہوتے ہیں کینسر کے تو یہ جو لوگ اللہ والوں سے دور ہو گئے اور ذکر اللہ سے دور ہو گئے اللہ کے ذکر سے دور ہو گئے ہیں یہ سب بیماریاں پیدا ہو گئے ہیں موسیقی